اللہ رب العزت نے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پہ تکبر قبر بڑھائی اس کی مضمت کو بیان کیا ہے کہ ایک انسان اور بندہ مومن کے زندگی سراب پہ اجز والی ہونی چاہیے نیاز اور انکساری والی ہونی چاہیے تکبر اور بڑھائی والی نہیں ہونی چاہیے انسان اپنے آپ کو دوسروں جیسے ہی سمجھے اپنے آپ کو ان کے برابر سمجھے ان سے دوسرے لوگوں سے خود کو بلاند اور اپر نہ سمجھے کیونکہ قرآن مجید کے اندر اللہ فرماتا ہے میں ان لوگوں کو اپنی آیات اور نشانیوں سے پھیر دوں گا جو زمین میں ان حق اکڑ بازیاں کرتے ہیں تکبر اور قبر کرتے ہیں اور دوسرے مقام پہ فرماتا ہے اللہ مور لگا دیتا ایسی طرح ہر متکبر اور ظلم کرنے والے کے دل پر کہ وہ حق کو قبول نہیں کرتا وہ ہدایت کے قریب بھی نہیں آتا کیوں اس نے دل کے اندر قبر رکھا ہوا ہے وہ خود کو دوسروں سے جدا اور الگ سمجھتا ہے کہ میں تو ایک وخری دنیا کا شخص ہوں میں تو ایک وخری ٹیپ کا آدمی ہوں ہمارے جیسا کون ہو سکتا ہے میرے ساتھ کون مل سکتا ہے اور میرے ساتھ میرے جیسا کون ہو سکتا ہے تو اس کا نقصان کیا کہ دل پہ مہور لگ جاتی ہے اور دوسرے مقام پہ فرمایا کہ انہوں نے فیصلہ مانگا اور ہر سرکش اور حٹ درم بندہ نامراد ہوا جو اناد رکھنے والا ہے جو قبر جو ہے وہ رکھنے والا اللہ تقبر والوں کو پسند نہیں کرتا اللہ تقبر والوں سے محبت نہیں کرتا اللہ اجز والوں کو پسند کرتا ہے اپنے آپ کو جھکانے والے اپنے آپ کو سب سے نیوہ اور نیچہ سمجھنے والے دوسروں سے عدنہ اور کم تر سمجھنے والے اللہ کی بارگاہ کے بڑے مقبول ہوتے اللہ کے دربار کے بڑے محبوب ہوتے جو خود کو دوسروں سے عدنہ سمجھتے نیچہ سمجھتے اور جو خود کو بلند سمجھے انہا اللہ یعب المستقبیرین وہ بلندی چاہنے والوں کو پسند کسی صورت بھی نہیں کرتا اور پھر اللہ نے فرمایا آگے سنیے کہ انہوں نے کیا کیا اپنے جی میں بہت زیادہ تکبر کیا اور بہت بڑی سرکشی کی تو یہ تکبر سرکشی کی بنیاد بن جاتا ہے تکبر اللہ کی نافرمانی کی کنجی اور بنیاد بن جاتا ہے اور اللہ فرماتا انہلزین یستکبرونان عبادتی سید خلون جہنم داخرینا کہ جو لوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں اپنے آپ کو جھکاتے نہیں ہیں اپنی جبین کو زمین پر رکھتے نہیں اللہ کی بارگاہ نے سیدہ کرتے ہوئے اللہ ان کو زلیل کر کے جانم میں داخل کرے گا تو کبر سے بچئے اجز کو اختیار کیجئے آجزی کو سمان بنایے اور بڑائی سے بچئے بڑائی خدا کی چادر ہے وہ فرماتا ہے کبر اور بڑائی میری چادر ہے جو اس کو لینا چاہے میں اسے شیر دیتا ہوں اسے کبر نہیں دیتا من تبازہ للہ رفع اللہ جو بندہ آجزی کو اختیار کرتا ہے جھکتا ہے اللہ اسے بلندییں دیتا ہے اور جو بلند ہوتا ہے اللہ اسے رسوار و زلیل کر دیتا ہے